موسیقی کرونا کے بار جاری لاہور میں موزی وائرس سے سات افراد انتقال کر گئے شہر میں چوبیس گھنڈوں کے دوران تین سو آٹھ نئے کیس ریپورٹ ہوئے پنجاب میں مزید تیرہ ہلاکتی امواد کی تعداد پانچ ہزار تین سو پچاس صوبہ بھر میں پانچ سو بتیس نئے مریض سامنے آئے مریضوں کی تعداد ایک لاکھ اکہتر ہزار تین سو انچاس ہو گئی شہر میں کرونا کے تشویش ناغ مریض بھرنے لگے آئیسیو بیٹس پر مریضوں کی تعداد پچاس سے چون فیصد تک جا پہنچی شہر کے سرکاری اسپتالوں میں چار سو سات کرونا مریض زرے علاج ایک سو بارہ مریض انتہائی نگہ دار سے وارڈ میں داخل پیٹرل مزید مہنگا نہیں ہوگا فیلحال بڑا خطرہ ٹل گیا پیٹرولی مسئلات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ عزیراعظم عمران خان نے پیٹرولی مسئلات کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز مشترت کر دی اوگرہ نے چھ سے سات روپے فی لیٹر پیٹرل مہنگا کرنے کی تجویز دی تھی عالمی منڈی میں اضافے کے باوجود زیراعظم نے کیپتے بڑھانے کی ملزوری نہیں دی برائلر کی قیمت پیٹر سپیڈ پکڑ دی مرگی کا گوشت گیارہ روپے فی کلو مہنگا قیمت تین سو اکتیس روپے مقرر کر دی گئے انڈے ایک سو تریفر دو روپے فی درجن دستیاف سبزیوں کی قیمت میں استحکام آلو پیاز ٹاماٹر چالیس روپے کلو فرو لہسن ادرک تین سو روپے کلو بکنے لگا ہیرہ ساٹھ میتھی پچاس پالک تیس روپے کلو فرو مہنگائی کے خلاف عوامی رکشہ یونین سڑکوں پر آگے گجو مطا سے لیبرٹی چوک تک احتدادی ریلی سینکلو رکشہ ڈرائیورز کے شرکر بھرتی ہوئی مہنگائی پر حکومت کے خلاف ناربازی چیرمن عوامی رکشہ یونین مجید گوھری کہتے ہیں مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی غریب کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا میڈل مین تر کردار ختم کرنے کے لیے منڈی ایپ متعارف کروانے کا فیستہ مارکیٹ میں اشیاء ضروریہ کی طلب اور رست بہتر بنانے کے لیے منصوبہ بندی کی جائے گی کسانوں کو شارفین تک گرہ راستہ رسائی ملے گی صوبہ وزیر مینہ اصطرم اقبال کی جرس صدارت اجلاس چیف سیکیٹری پنجاب سمیت دیگر افتران کی بریفنگ فوڈ آثورٹی کا جلو گوہ میں آٹھ گھنٹے اتبیر آپریشن باروپ گرانڈز کی جالی بوتریں تیار کرنے والی فیکٹری پکڑی گئی ستائیس ہزار دیٹر جالی کارپورنیٹر ڈرنگ سٹلف کر دیئے گئے مسلمی فلیورز کیمیکلز اور کھلے رنگوں کا استعمال کیا جا رہا تھا ڈی جی فوڈ آثورٹی کہتے ہیں جالی بوتلے دلکش پیکنگ میں فروخت کی جا رہی تھی فیکٹری مالی کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا بیکڈور ڈیل کا زمانہ گزر گیا جو ڈیل ہوگی عوام کے سامنے ہوگی منجاب میں ہارٹس ٹریڈنگ نہ ہونے کا کریڈٹ سیاسی جماعتوں کو جاتا ہے فوج کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے گورنر پنجاب کی میڈیا سے گفتگو گورنر نے رویل پارم میں پودا لگایا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا حمزہ شہباز کو ٹیلی فون بلاول بھٹو نے رہائے پر مبارک بات دی ہمزہ شہباز کی بلاول بھٹو کو بکتاور بھٹو کی شادی کی مبارک بات دونوں رہنماؤں کا جمہوریت کیلئے ساتھ مل کر جید و جوہت کرنے پر اتفاق چیئرمن پیپلز پارٹی کی ہمزہ شہباز کو پی ڈی ایم کی جراس میں شرکت کی دعوت کسٹمز کی ملتان روڈ پر بڑی کاروائی اٹھارہ کروڈ مالیت کا سمگل شدہ سامان قبضے میں لے لیا زبط شدہ سامان میں کپڑا، آٹو پارٹس، ٹوائر، مسنوئی جلدیں اور آٹو انجن شامل ایڈیشنل ڈیریکٹر حسن فرید کی زیرے نگرانی ٹیم نے کاروائی کی شادرہ میں پتان کی دور پھرنے سے نوجوان زخمی نوجوان دیشان موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ چہرے پر دور پھر گئی موٹر سائیکل سے گرنے پر ہانٹ پھٹ گیا ریسکیو ٹیم نے نوجوان کو شپطال منتقل کیا سی سی پیو کا ڈور پھرنے کے واقعے کا نوٹیس اب مار پیٹ ہوگی اور نہ ہی تھرڈ ڈگری ٹارچر تشدد کی بغیر ملزمان سے اطرافے جرم پولیس ملزمان سے سچ اگلوانے کے لیے پولیگرام ٹیسٹ کرنے لگے گزرشتہ سال چور مقدمات میں ملزمان کے ٹیسٹ کیے گئے سوالات کے دوران ملزم کا بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن کو مونیٹر کیا جاتا ہے زیر حراست ملزمان پر تشدد کو سکتی سے منع کیا گیا اے آئی جی مونیٹرنگ امران خان اکیلے ریاست مدینہ نہیں بنا سکتے تمام مقبع فکر کو کوشش کرنا ہوگی علماء کو فوج سے لڑانے کی تادش ہو رہی ہے کچھ قوتیں فرقہ ورانہ فسادات پھیلانا چاہتے ہیں وہ آپ نے خصوصی مولانا طاہر اشرفی کا علماء مشاہد کانفرنس کتاب اووٹسیز پاکستانی سے بھتہ مانگنے اور پلوٹ پر قبضے کی کوشش منشا بم اور اس کے بیٹوں پر ایک اور مقدمہ دیرج منشا بم کے بیٹوں نے جمیل نامی شہری کے پلوٹ پر قبضے کی کوشش کی ملزمان کی جانب سے اووٹسیز شہری سے 20 لاکھ روپے بھتہ طلب کیا گیا بھتہ نہ دینے پر پلوٹ کی دیوارے میں اسمار کر دی اسپی صدر حفیظ رحمان بھکٹی کا موقف جوہر ٹاؤن میں سترہ کروڑ کا پلوٹ تیرہ سال کے بعد واگزار دوہزار سترہ میں شہری کو قتل کرنے کے بعد ملزمان نے پلوٹ پر قبضہ کیا کہنا میں بھی اٹھاون قرال سے زائد جماعت اسلامی کے مرکزی رہنماء حفیظ سلمان بھکٹ کا تازیتی ریفرنس سیاسی سماجی اور مذہبی شخصیات کی شرکت امیر جماعت اسلامی کے راج الاک نے اپنے خطاب میں کہا کہ نظریہ پر رہنے والوں کی زندگی ختم نہیں ہوتی ہمیں حق اور سچ کے ساتھ رہنا ہوگا خادر صادر فیق نے کہا کہ حفیظ سلمان بھکٹ نے میری بہت رہنمائی کی ازبیکستان کے شفیر کی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی آمد وائس چانسلر پروفیسر قالد مسود گوندل نے استقبال کیا گیر ملکی مہمان کو شعبہ ٹیلی میڈیسن سمیت دیگر خدمات بارے بریفنگ دی گئے محول دوست اقدام کار فری شہر لیبرٹی میں فیملی اور پروفیشنل سائیکلنگ ایونٹ سینکڑو سائیکل سواروں کی شرکت مسود ہور بطور مہمان ایک سوسی شریک ایونٹ میں فیملیز شوکین بائی سائیکلٹس نے بھی حصہ لیا جلانی پارک میں جشن بھارہ میلے کی تیاریاں مکمل سندھی اجرک پنجابی کلہ اور کمالیا کی خدر کے سٹالز سچ گئے ہینڈی کرافٹ اور لکڑی کے بنے ڈیکوریشن پیس دستیاب شہری پٹھورے کتلمہ جلیبی اور شوارما سے بھی لطف اندوس ہوئے شیرمن پی ایچے کا جلانی پارک کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا چیف آف ایڈ سٹاف ویٹرنز گولف چیمپینشپ کیپٹن وکاس نے جیت لی لیڈیز ایمیچور کیٹیگری میں بیگم ایر وائس مارچل حسیب گل نے کامیابی حاصل کی بیگم مجاہد انور خان نے دوسری اور بیگم کیسر جنوانے تیسری پوزیشن اپنے نام کی ایر چیف مارچل مجاہد انور خان نے کامیابی حاصل کرنے والے گولفرٹس میں انعماد تقسیم کیے